بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ہے بہت مختصر سے بات کروں گا اور موضوع ہے مسلمان اللہ سبحانہ وسلم اللہ سبحانہ وسلم اللہ سبحانہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لئے دین اسلام پسند کر لیا اسلام کی نزبت سے جو اس پر ایمان لائیا وہ مسلمان کہلائے اب گوئے پہلے یہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ مہربال مسلمان کیلئے ایک بات کہتا ہے آپ فرما دیں غفاریو قہریو قدوسیو جبروت غفاریو قہریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اللہ تعالیٰ سبحانہ وسلم اللہ تعالیٰ سبحانہ وسلم یہ جو تمہارے رفقہ ہیں مہارے دوست تمہارے ساتھی ہیں یہ کفار کے لئے بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں مگر آپ اس میں بڑے رحم دے لیں اللہ مہمہ ہو کاؤ آپ اس میں بڑے رحم دے لیں 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 اور ان کی پیشانیوں سے ان کی پاکیز کی چھلکتی ہیں سیماؤں فی وجو ہیں من اسر سجدوں سجدوں کی کسرہ سے ان کی پیشانیاں چمکتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفقہ اور دوستوں کی بات کر رہا ہے سبحان اللہ اور وہ کون ہے وہ ہے مسلمان تو مسلمان کا اول جو ہے وہ غفاری ہے یعنی کہ اس کو نہایت حلیم درگزر ہونا چاہئے دوسری اس کی صفت کہا رہی ہے کہ وہ اپنے نقص میں جو ہے وہ شدید ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر مقابلے میں بہت شدید ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ادوسیت یعنی کہ اس میں پاکیزگی ہو حیاء ہو حیاء ہم کسی بری چیز پر نظر نہ ڈالنے کو کہتے ہیں جبکہ وہ ایک اس کا حصہ ہے حیاء پوری یہ ہے نہیں اس کے بعد جبروتیت یعنی کہ ملائکہ جسی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے ملائکہ کی اصل صفتیں اطاعت پہ جن کو حکم دے جائے گیا پھر اسے سرگردانی نہیں کرتے ہو یعنی کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اور حکم میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو حکم اس پر آگیا بس اس کے بعد کوئی چونچرہ نہیں اس پر عمل کرنے کا نام جبروتیت ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں ہم اگر کوئی شرم کرتے ہیں کوئی حیاء بھی کرتے ہیں تو لوگوں میں خوف سے کرتے ہیں حیاء تو وہ ہے جو آدمی اپنے آپ سے کرتا ہے دوسروں سے جو حیاء کرتا ہے وہ حیاء تھوڑی ہوتی ہے وہ تو خوف ہوتا ہے اللہ حیاء وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے مولا کائنات اللہ علم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تیری خلوت تیری جلوت سے پاک ہو یعنی کہ تُو لوگوں میں جتنا پاک بیٹھاوائے اس سے زیادہ تُو اکیلے میں پاک ہو سبحان اللہ یعنی کہ تیرا دل تیرا جماعت پاک ہو ایسا سبحان اللہ حیاء کس سب سے زیادہ حکوم آیا مولا کائنات مولا کائنات فرماتے ہیں حیاء یہ ہے کہ تُو نظر جھکا کے چل اور گردن اٹھا کے چل سبحان اللہ کہ تیری نظر جھکی رہے تاکہ تیری پاکیز کی ظاہر ہو اور تیری گردن اٹھے رہے تیری جبریدیز ظاہر ہو سبحان اللہ اللہ کہ تیرے دشمن کفار جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تجھے کمزور نہ سمجھے اور تیرے دوست تجھے باہیا سمجھے سبحان اللہ حیاء حاصل سب اس وقت ہوتی ہے جب جب آدمی مومن بن جائے مومن کے معنی ہے مومن کے معنی ہے امن دینے والا امن والا کیا میری آگ سے میری زبان سے میرے ہاتھ سے میرے کسی دوسرے عمل سے کیا میرے پڑوسی میرے گھر والے میرے بہن بھائی میرے دوست احباب یہاں کے میرے محلے والے میری آبازی والے میرے علاقے والے کیا محفوظ ہیں اگر کسی کو پہ مجھ سے خوف ہے کہ میری وجہ سے اس کا مال چلا جائے گا میری وجہ سے اس کی عزت چلی جائے گی یا میری وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا تو میں مسلمان یا مومن نہیں ہوں اللہ حافظ کیا کوئی ہم میں یہ شفت موجود ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے بے خوف ہو اس کو اپنی عزت اپنی جان مال کیا ہم سے کوئی خوف نہ ہو یا ہمارے والدیں ہمیں نصیت کرتے ہیں تو نہیں ڈرتے اللہ حافظ یا ہمارے بڑے ہم کو نصیت کرتے ہیں تو نہیں ڈرتے یا ہمارے بی بی بچیں ہمیں دیکھ کر خوف زیادہ تو بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو تم مسلمان کیسے ہو صرف نام کے بھی باپ مسلمان ماں مسلمان میں بھی مسلمان یہ تو مسلمانی کسی کے بھی کام کی نہیں ہے اس کو تو اللہ اور اس کا رسول بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں اس کو قبول کریں گے وہ تو اور اگر تم خود مسلمان بن جاؤں اندر سے تو پھر لوگ تم سے خوف کھانے لگیں گے تم سے محبت کرنے لگیں سلان اللہ کفار تم سے خوف کھائیں گے دوست تمہارے محبت کریں گے سلان اللہ دوستوں کا خوف ختم ہو جائے گا سلان اللہ اور اللہ اور اس کی رسول کے دشمنوں پر خوف تاری ہو جائے گا سلان اللہ سلان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی دوست اور دشمن کی دشمنہ صلی اللہ کچھ کو ہماری دشمنہ اس سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمنہ ثمنہ رحمہ فضل صحابہ اکرامی کیوں نہیں تھی آپس میں اس میں بڑی برکت ہے اگر ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹا تھا واقعہ ہے دو صاحبیوں کا انہوں نے آپس میں ایک کاروبار کر لیا مل کے دونوں نے اور کاروبار یہ کرا کہ ایک زمین لے لی اور اس پہ کھیتی کر لی دونوں برابر کی محنت کرتے اور اس پہ اناج اگایا انہوں نے جب افسد تیار ہوئی اس پر انہیں کام کر گئی جب اس کی کھلک کر گئی گنتوں بغیرہ تو اب وہ ایک دھیرتہ پورا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ جتنا مدن اٹھا سکتے ہیں اتنا عشم سے بھر جائیں اور اپنے گھر ڈالی آئیں پھر میں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس پر دو حصے کر لیتے ہیں پہلے پھر بھر جائیں انہوں نے اس اناج کے برابر کے دو حصے تقسیم کر لیے اور اپنی دانستہ بالکل انہوں نے ایک صحابی نے ایک سے کہا کہ آپ اپنے حصے سے بھریں اور اپنے گھر ڈالی آئیں تو جب آپ آ جائیں گے تو پھر میں اپنے حصے میں سے بھر کے اپنے گھر ڈالی آئوں گا تو ایسا تھوڑا آپ آرام کر لوگے کتنے میں اپنا کام کر کے آ جاؤں گا پھر میں آرام کروں گا تو آپ کر کے آ جائیں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے صحابی نے اپنا ایک بردن بھرا اور اٹھایا اور لے گئے اور وہ جو صحابی تھے وہ دیکھنے لگے انہوں نے کہا یہ دھیر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے دوسرے صحابی کا ان کے پارٹنر کا تو انہوں نے اپنے میں سے گندوں اٹھائی اور ان کے سمجھ میں ڈال دی اور پھر اس کو برابر دیکھنے لگے کہ ہم برابر ہیں یا نہیں ہم تو جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا جاؤ اب تم اپنا ڈال لیا انہوں نے اپنا بھرا بردن اور وہ اٹھا کے لے گے چلے گئے ان صحابی نے دیکھا دونوں طرف انہوں نے کہا میرا زیادہ لگ رہا ہے مجھے جندہ کام ہے کچھ انہوں نے اپنے میں سے اٹھا کے اس میں ڈال دیا اب یہ صبح سے شام ہو گئی انہوں نے کہا جاؤ ختم ہوتی بھی نہیں آرہا وہ اٹھا اٹھا کے لے جانے لیکن وہ ختم نہیں ہوں سمحان اب وہ جب تھک گئے تو انہوں نے کہا انہیں کہا انہیں تو اتنا نہیں تھا ہم لے جاے لے جائے کہ تھک گئے انہیں کہا eles رکھوائی انہوں نے کہا ایسا کرو رسول اللہ صاحب سالہ ہم問 CHST ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کرے ہیں اب دونوں صاحبی серکار نے کہا کہ이 یا رسول اللہ ایسے سے محمد ہے صبح سے شام ہوئے ہم اٹھاتے اٹھاتے لیکن وہ اناج اٹھاتے میں نہیں آرہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصرت نہیں یہ تو برکت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسا کیا ملے جس کی وجہ سے برکت ہوئی ہے سبحان اللہ اور صحابہ بھی تھے ایک بیٹے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہم نے دو حصے کر دے آج تو جو محنت کری ایمان دائری سے دونوں نے کری ایک جیسی اس کے بعد جب یہ اناج نکلا تو ہم نے اس کے دو حصے کی برابر کے یہ حصہ میں نے بھائی سے کہا کہ جاؤ اپنا آناج اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو پھر تم آجانا تو میں اپنا آناج لے کے جاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جب یہ اٹھا کے اپنا حصہ لے گئے تو مجھے لگا کہ ان کا حصہ کام ہے کچھ میرے حصہ میں زیادہ آ گیا ہے تو میں نے وہ حصہ پورا کرنے کے لیے اپنے حصہ میں تو ان کی حصہ میں ڈال دی دوسرے جو صاحب ہی سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی میں نے کیا تھا کہ جب یہ اپنا حصہ لے کر گئے تو مجھے لگا کہ ان کا حصہ میں میں نے اپنے حصہ ڈال دیا آپ سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم دونوں کی امانداری کی برکت ہے یہ تم سب نئی ریمڈ اٹھنے والا کیونکہ اللہ کے برکت ختم نہیں ہوتی تو امانداری اور حیاء میں اتنی برکت ہے کہ حیاء آدمی دوسروں سے جو کرتا ہے وہ تو خوف کرتا ہے حیاء وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ سے کرتا ہے جو اپنے آپ سے آدمی حیاء کرنے لگتا ہے نا تو وہ کسی مسلمان کا مال نہیں کھاتا کسی کی جائداد پر قبضہ نہیں کرتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی بڑی مختصر سی حدیث ہے لیکن مسلمان بنانے کے لئے کافی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے لئے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہیں کرتا اسلام میں عبادت کی نہائیت کم حیثیت ہے اسلام میں سب سے زیادہ حیثیت ہی حسن خلق کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام میں حیثیت احسان کی ہے عبادت کی نہیں یہ اتنی حیثیت ہے اسی لئے نمازیں تمہیں مختصر تھی دیں ہیں کتی دیر لگتی ہے تمہیں پانچ نمازیں پڑھنے میں ساری کوری دن کی نماز ہے اگر تم گنتی کرو تو دو گھنے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے اور وہ بھی اس میں جو تم پر فرض کی گئی ہے وہ تو پندرہ سے بیس ملٹ ہے اس لئے اس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے جو تمہاری زیادہ ظلم میں ہوتے ہیں نماز کا فائدہ یا عبادت کا فائدہ تو انفرادی ہے جس پر فرض ہے اسی کو جواب دینا ہے اس کا اس کے فرض کا دوسرا جواب نہیں دے گا یہ تو نے کیوں نہیں پڑھی دی اور اس کا جو سواب ہے وہ بھی اسی کو ہوگا لیکن حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہے اگر ایک آدمی کی تم مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے ایک آدمی کو دھوکہ دے کے دس بیس بچان ہزار لاکھ روپے سے ہدیان لیتے ہو تو اس کے پورے خاندان کا حق مارا جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس نے ادھار کرس کر کے تمہارے لیے کرا اب وہ آخری عمر اس کرس کو اتارتے جائے گا تو تم نے کتنے عرصے کے لیے اس کے خاندان کو مسئلت میں مختلع کر دیا دراصی بات سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم کسی کی جائزات پر بے درے قبضہ کر لیے تھے اپنا حق سمجھ کے کیا وہ تمہارا حق ہے اور جس کی جائزات پر تو نے قبضہ کیا ہوا ہے تجھے معلوم بھی ہے کہ اس نے کس مسجدوں سے وہ جائزات بنائی ہوگی اب اگر وہ دوبارہ جائزات بنانے لگے گا تو اپنی ساری زندگی ختم کر دے گا تو تو نے تو اس ساری زندگی لیے مسلمان اٹھال دیا تو مجھے ساری زندگی مشکل اور پریشانی اٹھائے گا اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا یا دینا پڑے گا تو تیرے ساری عبادت ہے تو نہیں اب تو لوگوں کا حق کھا کر بھی جندت کی فکر کرتا ہے کہ میں جندت میں چلا جاؤں ہوں میں مسلمان ہوں تو نے مسلمانوں والا کام کب کرا جندت تو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں عملی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں رسول خدا تمہیں عملی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا نام خالی مسلمان رکھے کچھ ٹوڑیئے اسی کی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مسلمان ہیں نہیں یہ ملک جو ہے اٹھانوے فیصد مسلمانوں کا ہے ہے اٹھانوے فیصد مسلمانوں کا جب یہ ملک اٹھانوے فیصد مسلمانوں کا ہے اور تحفظ ختم نبوبت اور رسالت کے لیے تم لوڑوں مارے مارے بھر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیس ہو جائیے کیوں کرنا پڑا رہا ہے ہمیں تمہارے حکمران کو کافر تو نہیں ہیں خدا نہ خاصتا مسلمان ہیں وہ بھی جو لوگ تحفظ کی رسالت تحفظ رسالت ختم نبوبت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہو رہا ہے آج مسلمان مسلمان کی جائزات پر قبضہ کی بیٹھا ہویا کوئی ہندو تو سکھ تو نہیں بیٹھا ہو تو قبضہ کی بھی کہ بھئی یہ مسلمان ہے کہ میں کافر ہوں میرے کی قبضہ کر لیا جائزات پر مسلمان مسلمان کی جائزات پر قبضہ کی بیٹھا ہوئے تو چلو اس کے اگر وہ کام آ جائے گی وہ مر کے ساتھ لے جائے گا قبر میں اس کو اپنے اور وہ اس کی زمانت بن جائے گی اس کی بکشش کی تو قبضہ کر لینا بھی اچھا ہے ٹھیک ہے پھر تو کیا پھر میں تو بکشش کی لئے قبضہ کر رہا ہوں دین اسلام تو ایسا دین ہے اللہ نے ایسا دین پھیجا ہے کہ فقیر سے لے کے بادشاہ تک اس کو اپنے لے آرام سے فقیر کو بھی اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ میں پھر روٹی بھی میں دین کیسے اپنا لوں یا پیسے نہیں ہے میں کہاں سے اپنا لوں اور بادشاہ یہ نہیں کہ سکتا میں پھر اتنی دولت سے اتنی جائزات ہے تو میں اسلام کیسے اپنا لوں اس کے لئے پھر کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہے تو تمہاری نیتوں کی ہے اور اس کے لئے تمہیں نہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں نہ کہیں سے خرید نہیں پڑتی ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حقوق اللہ تمہارے کام آنے والے ہیں ہی نہیں اگر حقوق العباد کام نہ آئے اگر حقوق العباد کو نظر انداز کیا تو حقوق اللہ تمہارے کبھی کام نہیں آنے والے تم حج کرو تم ذکات دو تم مزید سے بنواؤ تم مزید سے بنواؤ تمہارا جو جی چاہے بنواؤ تم تم کعبہ تعمیر کرو لیکن اگر کسی کا حق کھایا کسی کو تمہاری دوسر دکھ ہوا کسی کو دھوکہ دیا تو کعبہ بھی تمہاری شباہد کرنے والا نہیں مسجد بھی تمہاری شباہد کرنے والی نہیں جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے کبھی اس بات پر خیال کرا نہیں کرتے تو پھر کس بات کے مسلمان اگر مسلمان ہوتے تو مسلمان ہی ملک کے اندر اسلام کو بچانے کے لئے نہیں خوب رہے ہوتے آج جس سے پوچھو کیا ہو رہا بلے اسلام خطرے میں اب اٹھار میں فیصد تم یہاں موجود ہو خود مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر اسلام کو کیا خطرہ ہو گیا ہے یہاں پہ کونسا اسلام خطرے میں ہے یہاں پہ جو اللہ کا دین تھا وہ خطرے میں کبھی پڑھنے والا نہیں اس لیے کہ اس کے ذمہ داری اس کی ہے تمہاری دھوڑی تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم مسلمان بن پہلے جب تم مسلمان بنے گا تو دین کو بچائے گا دین دیری سمجھ میں آئے گا تو بچائے گا دین کو اب تو تو مسلمان ہے نہیں اور تو چلا دین بچائے نہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ خطرہ دو دین کو دل سے رہی ہے تمہارے دن کو کچھ سے خطرہ نہیں ہے تمہارے دن کو خطرہ ہی تم سے اور جب تم مسلمان ہوگا تو تمہارے دن کو کیا خطرہ ہے وہ تو تمہارے دلوں میں اترنے والا ہے جو تمہارے دلوں میں موجود ہو اس کو کس سے خطرہ ہوگا جہاں سارے کفار ہوں مہا بھی دین کو خطرہ نہیں ہوتا ایک ہی دین کا مجاہد کابی ہوتا ہے دیکھو ایک ہی مجاہد دین کا ہندوستان آیا جس کے اندر دین تھا خواجہ مہنی کی تشتی نے ہمیں دل دایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں دین وہ بھی کہتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں سارے دین کو خطرہ ہے یہاں پہ تو جہاں دین کا مجاہد موجود ہوا دین کو خطرہ نہیں ہوتا دین کو کسی کافر سے خطرہ نہیں تمہیں پتا ہے یہ کافر ہے دین کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے دین مسلمانوں کی ہی وجہ سے خطرے میں بڑھا ہوا ہے کیوں؟ کہ جو چیز دنوں کے تھی وہ تم نے روڑوں پہ رکھی بھی ہے سبحان اللہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا دین اسلام ہے تمہارا کاروبار اسلام ہے پوری دنیا کا کوئی مذہب کا پیروگار اپنے مذہب کو فروخت نہیں کرتا علاوہ اس مسلمان کے تم نے بائبل بکتے ہوئے دیکھی کٹی لیکن قرآن پہ بکتے ہوئے دیکھیں چلچ کرتے ہو کیا کلیکشن ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک امین کو بوٹ لینا ہے تو وہ پانچ پانچ ہزار روپے دی دی دیتا ہے کیا ایک بوٹ دی دو پانچ ہزار روپے لیلو کروڑوں اور بہرب روپے خرج کر دیتا ہے کبھی اس نے کہا بھئی قرآن میری طرف سے چھپاؤ اور مسلمانوں پر تقسیم کرا دو یہ بکنا نہیں چاہیے تم حدیعہ کے نام پر بولو یا کیسے بھی بولو اس پر منافع رکھے بیچتے ہو وہ قوم جو اللہ کی کتاب بیچ رہی ہو وہ کہہ مسلمان ہے تو بھائی تمہارے دین کو کسی سے خطرہ نہیں سب سے بڑا خطرہ تم سے یہ تم مسلمان ہو جاؤ بس کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری آنکھ سے تمہاری زبان سے تمہارے بھائی محفوظ ہو جائے کسی کی پگڑی اچھاننے سے پہلے اپنے پگڑی کا خیال کرو کہ یہ پگڑی اس کی نہیں میری ہے کسی کی بیٹی کتاب نظر اٹھانے سے بہتر پہلے یہ جگہ کوئی میری بیٹی ہے یہ بیٹی سانجی ہوتی ہے سب کی بہن سانجی ہے سب کی ماں سانجی ہے تب کی سوال اللہ تب تمہیں غیرت ایمانی آئے گی اور جب غیرت ایمانی آئے گی تو پھر مسلمانیت آئے گی نہ مسجد کام آئے گی تمہارے نہ عبادت کام آئے گی تمہاری مسلمان تو وہ ہے جہاں وہ ہے وہی کعبہ وہی مسجد سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا سبان اللہ لیکن مسلمان کے لئے مسلمان مسجد میں بھی اللہ ہوگا مندر میں بھی کھڑو گا کہتا ہے تو وہ اسلام آباد ہو جائتا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں مسلمان کہلوانے کی کوشش نہ کریں ہم صرف اسی بات کا خوشے کے سماح پر مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان بننے ہی نہیں چاہتے کبھی بھی مسلمان بننے کی کوشش کرو دین ہم سیکھتے ہیں کس کے لئے سیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے یا دنیا کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہن اللہ اور اس کے رسول کے لئے جو دین سیکھتا وہ بھی تو دیندار نہیں بنسا تو کیوں نہیں بنتا وہ بھی مسلمان اس لئے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے سیکھنا دنیا کے لئے تھا اور کمانے کا ذریعہ اس نے یہی بنانا تھا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے سیکھتا تو دین سیکھ کر پہلے خود مسلمان ہوتا پھر لوگوں کو مسلمان کرتا اور جب لوگوں کو مسلمان کر دیتا تو پھر دین کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں دیتا اگر سردار فرقار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کی حرمت اور ناموس کی عزت میں تمہیں پہرہ دینا ہے تو مسلمان بنو اپنے کردار سے دو تمہارا کردار ایسا ہو کہ کوئی دیکھ گئے تمہیں یہ کہے کہ ہاں یہ مسلمان پھر کبھی جرت کسی کی مستافی کی نہیں ہوگی کیوں کہ تمہارے کردار سے اس کے دل میں آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائی گی کہ یہ امتی ایسا ہوتا ہے امتی تو جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا اس کی مثال ہے بلکل حقیقت مثال ہے گاندھی کون سا ہندو اور مسلمانوں کتنا دشمن تھا سب سے زیادہ اس نے مسلمان مروائی اتنا دشمن تھا مسلمانوں کا وہ اللہ وہ جلسے میں ہندووں سے خطاب کرتے میں کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی مثال دوں بہترین مملکت کی اور بہترین حاکم کی جو امن قائم کر سکتی ہے تو اس عمر کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ عمر مسلمان تھے کردار سے مسلمان تھے تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کی کردار میں نبی کی حرمہ چلکتی ہے سبحان اللہ اب وہ عمر کے داریخ نہیں کرنا وہ عمر کے کردار بنانے والے کی تعالیب کر رہا ہے سبحان اللہ اور عمر کا کردار کنے بنایا ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے سرکار عالم کی صحبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو بزرگ کہتے ہیں کہتے ہیں تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی تبلیغ کردار سے ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے صحابہ کے کرداری تو بنائی تو اور بنایا کیا تھا سبحان اللہ کتنے مالدار تھے صحابی ان کے پاس کتنے پیسے ہوتے تھے یا ان کے پاس کتنے ایٹم مم تھے ان کے پاس کتنا پورٹو گول ہوتا تھا جب کیسر و کسرہ نے اپنے ایلچی کو بھیجا عرب کہ دیکھ کر آؤ آخرین عربیوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو یہ پورے دنیا کو فتح کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی دھمکی دیئے سبحان اللہ تو وہ آیا آن کے اس نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تھا تو اس نے آن کے مدینے میں پوچھا کہلے کہ یہ بتاؤ ذرا کہ تمہارے جو خلیفہ ہے عمر ان کا محل کھا ہے اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کون سا محل کیسا محل انہوں نے کہ بھائی ان کی تو چھوڑی جوپڑی ایک سبحان اللہ انہوں نے کہا کہاں چلاؤ ڈکھاتے ہیں وہ گھر لے گئے حضرت عمر کے گھر پہ ان کو اس نے جو گھر دیکھا وہ دہرد میں رہ گئے اس نے کہا یہ خلیفہ تلوقتہ کہا رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ ہی ہے ہمارے امیر کا گھر انہوں نے دروازہ بجایا کہ کوئی لوگ ملے آئے ہیں علیہ وقت سے امیر المومنیم سے وہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا بھئی وہ گھر میں تو نہیں ہے وہ تو اپنے جانور چلانے گئے اللہ اللہ سبحان اللہ لیکن تو جب ایل جی نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے جانور چلانے گئے تھوڑے دیل لگی گئے ہاتے میں اس نے کہا چلو وہ ہی مل لیتے ہیں میں پتا ہے کہاں جاتے ہیں وہ انہوں نے کہاں چلانے گا مجھے پتا ہے چلو وہ لے کے چلانے گا جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ریت پہ اپنے سر کے نیچے ایک ایٹ لے کے لیٹے میں وہ جانور چلانے ہیں سبحان اللہ ایل جی نے بتایا یہ امیر المومنی سبحان اللہ اس نے نے دیکھا تو جہاں دیدہ آدمی تھا ایل جی بن کے آئے تھا وہ اس نے بولا تم لوگ واقعی فتح کرو گے کیسا لوگا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اس طریقے سے یہ لیٹے میں کوئی آپ کو شہید کر دے قدر کر دے آپ نے فرمایا کہ میں ان کا امیر ہوں انہوں نے تو مجھے چنا ہے سبحان اللہ مجھے سے خوف کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا کہ یہ بات ہے واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں انصاف کرتے ہوں گے اس لیے آپ کو خوف نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے بادشاہوں کو خوف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں انصاف نہیں کرتے بے شک اللہ تو یہ مومن کی مسلمان کی شان ہے اسے کسی سے خطرہ نہیں ہوتا بے شک سبحان اللہ جب اسے کسی سے خطرہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے دین کو کیوں خطرہ ہوگا کسی سے ہی سبحان اللہ بے شک بے شک کیوں کہ دین کردار کے نام کا نام ہے دین جو ہے کردار کا نام ہے دین کسی عبارت کسی تلفز کا نام نہیں ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے کردار دین مسلمان والا بنا لیا دین اس کے حلق میں اس کے دل میں ہوتا لگیا اور تمہارا دل ہی نکال کر کوئی دین کو نکال سکتا ہے باقی دنہیں نکال سکتا ہے پھر دین کو خطرہ کیسے ہو گیا اچھا مزے کی بات پڑھیں خوبی کی بات یہ ہے کہ تمہاری اپنی تیوری پڑھے میں پیسوں کو خطرہ نہیں ہے دین کو خطرہ ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کے جعزاز میں تو قبضہ کرے پیٹھا بات تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے دین کو خطرہ ہے تو بات یہی ہے کہ دین کو خطرے میں اس لیے ڈالا جاتا ہے بار بار کہ دین کو خطرے میں ڈال کے رکھو تاکہ یہ کسی اور کام کے رہے ہیں نہیں باقی یہ اپنے آپ ہی ایک دوسرے گرمان پکڑھ رہے ہیں کہ خطرہ دوسرے یا مجھ سے آج صحیح مسلمان اگر حاکم ہو جائیں تو مسلمانوں سے زیادہ خوشحالی کسی کے پاس نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک روٹی ارپ چٹی پر گزارا کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیروں پر چیسرے رپیٹ کر جنگ کرنے والا ہے کیسے اور کسر کو فضا کرنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو نئے ایڈم بم کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دینی خود کسی کو پورا ایڈم بم بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ ہے اگر چوہ کے سعادت سلامت تو بے تیغ بے لڑتا ہے سپاہی سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوک خدای سبحان اللہ کہ یہ تیرے پورسرار بندے کہ جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہیں ان کے کپڑے بھی پھٹے میں ہیں اور اسے پیمد لگے میں ہیں کہ یہ تیرے کیسے پورسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوک خدای دو نیم ان کی ٹھوکر میں سہراؤ دریہ اور سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرائی کہتا ہے شہادت ہی مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیبت نہ کشور کشائی کرتی ہے دو عالم سے بیغائنہ دل کو عجب چیزیں لذتِ آشنائی جب انہیں اپنی دین سے آشنائی ہو جاتی ہے تو دنیا تمارے لئے بےوقت ہو جاتی ہے اور دنیا جس کے لئے بےوقت ہو جاتی ہے اس کے لئے موت بےوقت ہو جاتی ہے اور جس کے لئے موت بےوقت ہو جاتی ہے اسے سب ڈرتے ہیں تمہیں دنیا میں دوری تو خوف ہیں یا تو مال کا یا رزق کا تیسرا خوف کون سا ہے تمہیں ایک جان کا رزق خوف ہے تمہیں اور ایک مال کا خوف ہے تمہیں رزق کا تیسرا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے لیکن دین اسلام جب تمہارا دل میں اتر جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہیں یقینیں کامل ہو جاتا ہے کہ موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور رزق میرے پیچھے یہ میرا حصہ کا رزق نہیں جانے والا نہیں اور موت سے مجھے بچانے والا نہیں جب مسلمان کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کا مال کی طرف نہیں دیکھتا کہ جب اس کے کام نہیں آرہا اس کا مال تو میرے کیا کام آئے گا جب اس کا مال اس کی جانت نہیں بچا سکتا میری کیا بچائے گا خوبی کی بات یہ ہے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور دین تمہاری حفاظت کرتا ہے تو تمہیں تو وہ چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے یا وہ چاہیے جس کی تم حفاظت کرو تو بات صرف یہی ہے کہ گویا ہم مسلمان ہیں یا نہیں یہ تو ہر آدمی اپنے اندر چھانکر دیکھ سکتا ہے وہ مسلمان ہے نہیں کسی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ تم مسلمان ہے یا نہیں ہے میں تو تم پہ فوراں فتوہ دے دوں گا اس لیے کہ میں اگر میرا مطلب حل نہیں ہوا تو کافر ہے اور ہوا تو آپ مسلمان ہیں میرا تو مقصد یہ ہی ہوگا کہ بچی تو میرے ساتھ چل رہا ہے کرنا کہ نہیں چلتا تو پھرے تو تو کافر ہوئی تو خود جھاک کے دیکھ اپنے دیکھیں خود اپنے اندر جھاک کے دیکھ بویا تو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا یا ہے یا نہیں جب صحابہ کی چھوٹی سی جمال تھی تین سو تیرہ لوگ تھے رہنے والے مدینہ کی کتنی چھوٹی سی ریاست تھی جب کفار بہت طاقت میں تھے اور مسلمان بہت کمزور تھے جب بھی دین کو خطرہ نہیں تھا جب تین سو تیرہ تھے آج تو دیوڑ عرب سے جانا ہے پھر دین کو خطرہ ہے تو دین کو کوئی خطرہ خطرہ نہیں ہے خطرہ تو دین بیشنے والوں کو ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ بھی گیا کیسے بہتر ہے کہ مسلمان ہونے کی کوشش کرو جس دن تم مسلمان ہو جاؤ گئے تمہارے دن میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت موجزن ہو جائے گی مال اور ازباب کی محبت اتنی ہی رہ جائے گی جتنی ضرورت ہوگی خوبی کی بات یہ ہے کہ کسرت سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا آج تک جس کو حاصل ہوا برکت سے ہوا کسرت کی ہی کوشش میں ہم لوگوں کو پامال کر دیتے ہیں ان کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں تو وہ مار تو مارے کس کام مانے والا جو کسی کا حق مار کے لیے ہوا نہیں آتا کام اس کی نہ وہ کسرت ہے نہ وہ برکت ہے وہ تو مسلمت ہے اللہ تمہیں دولت دے کے بھی آزماتا ہے دولت لے کے بھی آزماتا ہے سوال اللہ کیوں کہ جب وہ دولت تمہیں کسرت سے دیتا ہے تو دو راستے کھلتا ہے ایک جنت کا دروازہ اور ایک جہنم کا گھڑا اللہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جنت کے دروازے کی طرف آتا ہے اس دولت کو لیکن یا جہنم کی گھڑے کی طرف جاتا ہے اگر ہم نے جو ہمیں دولت ملی ہم نے اس کا صحیح مصرف صحیح اسراف کیا یا نہیں کیا اگر اس کا صحیح اسراف کیا تو اس کا شکر دروازہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت کا دروازہ کھٹا گیا اور اگر ہم نے اس کو اپنی نفس کی پیرہ میں لگ گیا اور اس کو الٹا سیدھا خرچ کرنا شروع کرا اور اس دولت سے خلق خدا کو ستانا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور خلق خدا کے حق ماننے شروع کر دیا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تو جہنم کے گھڑا اور کھو دے جا رہے ہیں کھو دے جا رہے ہیں تو بھائی دنیا میں سب سے زیادہ عمر حضرت آدم کے بعد حضرت نو بھی ہوئی ہے بے شک اللہ بے شک جب نو کا انتقال ہوا تو ان سے پوچھا کہ اے نو تم دنیا میں کتنا عرصے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے نکلا دوسرے سے داخل ہو گیا اللہ 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 نہیں ہوتے جب ہم حامی ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ کیوں لیں حامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حامی ہوں تو پہلے تو ہمیں ان کا حامی ہونا ہے یعنی کہ مسلمان بننا ہے خالی بے عمل نعرہ لگانے سے تو کچھ نہیں ملنے والا کہ نبی کا جھنڈہ ہونچہ رہے گا نبی کا جھنڈہ تو کیا ہونچہ کرے گا وہ رفعان اللہ کا ذکر وہ تو اس نے کر دیا پہلے تو سوال جب تو نہیں تھا تو کیا نبی کا جھنڈہ ہونچہ نہیں تھا اس نے تو حضر میں لگا جئے تھا ہونکہ جھنڈہ ہاں اس نے کہا یہ نبی میں تو بے مصر ہوں مگر کوئی تیری مصر ڈھوڑل آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب رب نے یہ کہہ جئے کہ تیری مصر نہیں ہے تو جھنڈہ ہونچہ کرنی ہے ہم سے پہلے آپ کون نیچہ کرنے والا اس کو اب بندہ کیا ہونچہ کرے گا اگر محبت ہے نبی سے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں محبت ہے تو پھر مسلمان بن جاؤ نبی تو یہی چاہتے تھے اللہ کہ تم مسلمان بن جاؤ نہیں بنے تو کہتا بل اثر ان الانسان اللہ پہ ہو سکتا انسان کوئی کہا ہے کہ خسانے میں اللہ انک اللہ تو خور فرمیاد کے وہ اپنے وادے سے نہیں پھرتا وہ اپنی بات سے نہیں پھرتا کہہ دیا تو کہہ دیا بس تو بات یہی ہے کہ میرے بھائی اللہ مسلمان بننے کی توفیق ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم اپنے کردار اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کی حرمت کے حباظت کرنے والے ہیں بات صرف اتنی اسی ہے کہ اگر کوئی کل تم سے سوال کر لے تم کھڑے ہو کہ نبی کی حرمت لیے کھڑے ہو وہ پوچھے کہ بھائی تو نے کسی کا مال کھایا کبھی کسی کو دھوگا دیا کبھی کسی پڑے سی ناجائش شتایا تم نے تم کہو کہ ہاں دیا ہے دھوگا کسی کو مال کھایا ہے کسی کا تو ہوگا گا پہلے تو حرمت تو تُو نے ہی نبی کی نہیں رکھی ناموس کی تو دشمنی پہلے تُو نے کی ہے حرمت تو تُو نے نہیں رکھی نبی کی اپنے کیا نبی نے تیرے سے کہا کہ تُو روگوں کو مال کھا لے کیا نبی نے کہا تو لوگ جہزادوں کب سے کر لے کیا نبی نے کہا اپنے پوڑے جو سدائی ہو ارے ایسا ہی یعنی کہ آلہ اخلاق ایسا حسن اخلاق ایسا کمال اخلاق کہ کہتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی راستے میں پڑھائے تو اس کو اٹھا لو سبحان اللہ تمہیں نیکی ملے گی سبحان اللہ اتنا کریم اتنا رہیم اتنا رعوف نبی تمہیں ملے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو نیکیہ تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے یہ رسول خدا کی وجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب تم یہ سوچو کہ تم ان کی ناموز پر کیسے پیرا دے رہے ہو تم نے نبی کی حرمہ خود رکھی یا نہیں رکھی جون برناڈر شاہ ایک عیسائی وہ کہتا ہے میں نے تمام دنیا اقوام کے مذہب پر مطالعہ کیا لیکن سب سے عالی ترین میں نے اسلام کو پایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب لوگوں نے اس سے بولا بولے بھئی تُو عیسائی ہے اور تُو اسلام کے تعلیم کر رہا ہے تو تُو اسلام کیوں نہیں لے آتا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بہترین ادھیان میں سب سے عالی ترین ادھیان دین اسلام کو پایا اور سب سے بترین قوم مسلمان کو پایا اس لئے مسلمان میں ہو جاتا اللہ اتفر آج ہم یہاں جتنے بیٹھے میں ہیں ہم سو دو سو پانچ سو پچاس چالی ہمیں کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے کہ میں مسلمان اللہ اتفر اللہ اتفر اللہ اتفر اللہ اتفر جگڑا قتم ہو گئے تم اسلام کھلا 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 مجھے حضرت انسان پر اور سیلے بد تو خود کرے لعنان کرے شیطان بد دوستوں نے کیا کمال کرا جو دشمنوں پہلے پہلے تم کو اپنی احمال سے اپنی اردار سے تو بتاؤ کہ ہم اس حرمت رسول کے پازبان ہیں سب سے زیادہ جائداد کبزہ کے کیس پاکستان میں چلتے پوری دمیا میں اللہ اتفر اللہ اتفر پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ دین یہ ملک وہ ملکیں جہاں سب سے زیادہ دورد و سلام پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں سب سے زیادہ مذہبی تنظیم ہیں یہاں پر سب سے زیادہ مذہب کے جو ہیں ٹھیکے دار موجود ہیں یہاں پر سب سے زیادہ ذکر فکر کرنے والے ہیں سب سے زیادہ پیر یہاں پر ہے سب سے زیادہ خان محمد ذکر یہاں ہوتا ہے اور امانداری میں ایک سا ساڑھویں نمبر پر ہے اس سے پہلے یہودی اور عیسائی غیر مذہبی مانداری میں سب سے زیادہ تو تمہارا درود تمہارا سلام تمہارا ذکر تمہاری عبادت کس کام میں آ رہی ہے یہ تو تم فریب دے رہے ہو اس رب کو بھی تو جب آج تم ناموس کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو کیا سوچ کی کھڑے ہوتے کر رسول اللہ کو کیا ہوتے کھائیں گے اگر آج نہیں کھڑے ہوگے یہی کھا جاتا ہے اور جب کردار کی بات آئے گی تو کیا دکھاؤ امی ارے وہ تو بہت قدرت رکھتا ہے کہ جب عبران نے اس کے گھر کو تباہ کرنا چاہا تو ابو مطلب کے اونٹ پکڑ لی اس نے ضبط کر لیا تو آپ پہنچ گئے اس کے پاس عبر آگے آپ نے کہا بھئی یہ موڑ میرے میرے حوالے کر میں اس کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا کہ ابو مطلب تم تو جا کے متولی ہو تمہیں تو پہلے کعبے کے لیے آنا چاہیے تھا میرے پاس تم موڑ ملی آئے ہو انہوں نے سن یہ مال میرے اور کعبہ جس کا ہے وہ جانے اس کا کام جانے وہ اپنے گھر کی خود عبادت کر لے گا مجھے مطلب نہیں اس بات سے مجھے تو موڑوس ہے یہ میرے ہیں آپ لے کر آگئے اس نے کہا یہ تو موقع اچھا ہے کوئی ہماری مضامت تو کرے گا نہیں چلو تراج کرو لے کی چلی ہاتھیوں کو تیانا دیا نکلا اللہ حکر کہہ دے نا کسی شان کے ساتھ اللہ حکر دیکھا ہم نے ہاتھی والے ساتھ کیا سلوک کیا سلوک سلوک وہ اپنے گھر کی حفاظت کو ایسے کر سکتا اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا جو اس کے گھر سے بھی زیادہ موضوع مرکر رہم ہے وہ تمہارے پہ بیٹھا ہے پھر تم کر ہوگے ارے یوں کو تمہاری حفاظت اس کے نام سے ہو رہی ہے تمہاری ناموس اس کے نام سے جڑی نہیں ہے کہ تم محمد صلی اللہ صلی اللہ کا نام لہوا ہو تو تمہاری حرمت ہے تم ان کی کیا حفاظت کرو گے تم اپنے کردار کی کرو تم نے اپنے کردار کی کری اپنے اعمال کی حفاظت کری تو رسول خدا کی حرمت کی حفاظت ہوئی پھر کسی کافر کی جنت نہیں ہوگی کیوں کھڑو ہو سکے پھر جب کھڑا ہوگا تمہارا حق بھی بنتا ہے تم نے خود بھی حفاظت کی گئی تو بھائی میرے میرا مقصد کہ محال بد نہیں ہے خدا نہ خاص لیکن میرا مقصد تو زبان سے اقرار کرنا نہیں دل سے تذبیق بھی کرنا ہے کہ اپنے اعمال سے تذبیق کر اس کی کہ تُو محافظ حرمت کا اپنے اعمال سے حفاظت کر اس کی جب تو اپنے عمل سے حفاظت کرے گا آج مسلمان مسلمان ہو جائیں آدھے بھی مسلمان ہو جائیں جتنے ہمارے ملک ساری مسلمان ہیں لیکن اگر آدھے ہو جائیں حقیقی مسلمان تو اس ملک پہ اللہ کی وہ رحمت برسے گی وہ رحمت برسے کہ یہ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں آج تو محتاج ہو اس لیے تو دوسرے تم کوئی آنکھیں دکھاتے ہیں وہ تو سوالات تھے صاحبی ان کو کیوں نہیں دکھاتا کہ کوئی آنکھیں تمہیں کیوں دکھاتے ہیں اس لیے وہ پتا ہے کہ یہ کردار کے نہیں ہے زبان کے ہیں بس تو بات صرف یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کر اور کردار سے مسلمان بنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین پر اس کے حد کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول کرے کہا سنا معاف اگر کسی بھائی کوئی دلازاری ہوئی تو اس کے یہ معذرت میرا مقصد کسی کی دلازاری نہیں ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بس وہی بات کرنا تھی ہمیں آسانیہ فرمائے یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ وآل 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 جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ جس طرح بھی ظلم ہو رہا ہو انہیں اُس ظلم سے نجات دکھا یا الہ العالمین حاصد وآل ظلم کے شرط محفوظ یا یا حُرمت کی عزت کی رسالت کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عدد یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ وآل 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 سے ہمارے بزرگوں کے نقشہ قدب پر ہمیں چلنے کی توفیح پتاکا ہے یا الہو العالمین ہمارا خاتمہ پر خیر کرنا یا الہو العالمین ہم تیرے تیرے حبیب کے ذکر کے لیے یہ آئے کھٹے ہوئے ہمارے منتشر ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کرنا ہمارے تمام قبیرہ سرین اور گناہوں کو معاف فرنا ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی اور حضور فرنا یا الہو العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ست عید فیل میں ہماری دعاوں کو قبول فرنا ربنا تقبل منہ نقندس سمیع العلیم متبالین ورحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلاعالی وصحابی وجمیع العنبیاء والمرسلین وعلا ملائکت المقربین وعلا عباد اللہ الصالحین ورحمتکا یا الرحم الواہمین فرحق لا الہ اللہ رحمت رسول اللہ رحمت